یہ ہے سینٹرل پوائنٹ ہوں ہم سب اس کے ارزگرد گھوم رہے ہیں ارزگرد گھوم رہے ہیں بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہیں باننا چاہتا ہم سارے صحافی بیچوں میں ہیں آپ میں سے بہت سارے میرے دوست انہیں پر ہم حاکر پسند ہی نہیں ہوگا یہ کیا کہتا ہے غلط بات ہے پسند نہیں ہے سمی ابراہیم صاحب کی بات پسند نہیں ہوگی کسی کو کسی کو گھومن صاحب کی بچتا کی بات پسند نہیں ہوگی تو اپنی اپنی پسند اور نا پسند ہے مجھے بھی بہت سارے لوگوں کی بات پسند نہیں ہے یہ اختلاف رہے گا یہ اختلاف رہنا چاہیے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے ہم اختلاف کرتے رہیں گے لیکن ایک بات میں غور کیجئے جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس کی طرف آجائیں سارے مل کر مجھے بتائیں کسی سیاست دار میں جرت ہے کہ ہمارے پروگرام بند کریں ہمیں پرچے دیں ہمیں اندر ڈالیں یا ہمیں قتل کر دیں ہے کسی سیاست دار میں جرت یار یہ تو اپنی وزارتوں کے لیے بچارے آنکروں کے بیچے بھاگتے ہیں دفتروں کے دروازے کٹ کٹ آتے ہیں اپنی ٹکٹوں کے لیے بچارے مدہ نہیں کہاں گاں در مدر پھٹ یہ آپ کے اوپر اٹیک کریں گے ان کی سیاسی قیادتیں آپ کے اوپر اٹیک کریں گے میں جانتا ہوں کتنے بچارے ہیں بچارے یہ نے صاحب یہاں پہ آئی تشریف لائے تھے انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر وہ نکتہ اٹھایا تھا جس کے بعد بیرے پہلا مقدمہ ہوا تھا اور پھر بہت سارے ہو گئے لیکن ان کی بات بھی ہم نے آج سنی ہے اس کے اوپر بھی اسی نویت کا ایک پرچہ ہوا تھا اس جنس کے اوپر بھی یہ گداری اور بغاوت کے پرچے آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان کروا سکتے ہیں سیاستدانوں کے پاس اس کا کاپی رائٹی نہیں ہے یہ جو پرچہ ہے نا گداری کا بغاوت کا وہ سیاستدان کے پاس نہیں ہے وہ ایک اس چرسی اور بھنگی کے پاس ہے جو آپ کے اوپر پرچہ کرواے گا بیٹھ کے کسی دور دراز علاقے میں اور اس کو کون دیتا ہے یہ رائٹ وہ جس کے پاس یہ کاپی رائٹ ہے جو بہت طاقتور ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان ابھی ایک نام لیا یہاں پہ مالک صاحب نے ایک جرنیل کا نام لیا جو ریٹائر ہو گیا بہت سارے ریٹائر نہیں بھی ہوئے کیا یہاں بیچ ہوئے آپ سارے لوگ نہیں جانتے مجھے ایک آدمی یا ایک میری بہن ہاتھ کھڑی کر کے بتائے کہ اس کو نہیں بتا گیا احسر شریف کو کس نے مارا کھڑا کرو ہاتھ کوئی ایک سب کو پتا کس نے مارا سب جانتے ہیں کس نے مارا وہ کیوں گیا اپنا ملک شوڑ کر وہاں جنگل پہ پڑھا رہا دو دھائی مہینے تک وہاں کھڑا کے بات کرتا رہا کہ مجھے میرا بولنے کا رائٹ ملنا چاہیے میں بولنا چاہتا ہوں میں بولتا رہا شکایت کرتا رہا شکایت لگاتا رہا ججز کو لکھتا رہا میں ساتھ تھا سابر شاکر بھائی وہاں سے برطانیہ سے آن لائن تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن سابر شاکر برطانیہ سے تھے سمی ابراہیم صاحب تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا عرشت شریف کے وہ اتنا بڑا فائل وہ پورا ایک پنندہ بنا کر لے کے آئے تھے ریکارڈ یا جو سینٹ کی قائمہ گمیٹی ہے اس کے اندر نکالیں وہ ویڈیو دیکھیں عرشت شریف میں بتایا ان کو کون مارنا چاہتا آپ انکوائریاں کروارہے ہیں جی آئی ٹیز بٹھا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر اور انکوائریو وہ اپنی زندگی میں بتا کر گیا مجھے کون مارنے والا ہے نکالیں وہ ویڈیو اس دن ریکارڈ ہو رہا تھا سب بتایا تھا سابر شاکر نے بتایا کہ اس کو کس نے دھنکی لگائی کہ مجھے جہاز کے اندر سے رہنے کا تجھے اتار دیں گے اور اتار کے پاکستان میں لاکر نشانہ عبرت پناہ دیں گے پوچھے اسے احمد دورالی کیوں ہے پاکستان سے بھائے مجھت بیرزہ تھا کیوں پاکستان میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر رہا سابر شاکر پاکستان واپس آنے کا انتظار کر رہا کیوں عرشہ شریف سے جب بات ہوئی وہ پاکستان واپس آنا چاہتا تھا اس کو تو پاکستان میں رہنا تھا وہ جان بچانے کے لیے کس کے در سے بھاگا سب جانتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایک بات میں کلیر کروں دور چاہے یہ عمران خان کا ہے دور چاہے یہ پیڈیم کا ہے یا کسی اور کا دور ہے یہ سیاست دانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے میڈیا اب ان سے آگے ہے میرے خیال میں ہم اتنے بزدر اور اتنے کمزور نہیں ہیں بھی ان سے مار کھائیں جو سب سے طاقتور اور تکڑا ہے نہ مقدس گائے وہ آپ کو تکڑے مار رہی ہے وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو ایک چیز کی مثال دے دیتا ہوں عمران خان کے دور حکومت میں جن صحافیوں کے اوپر کاروائیاں ہوئیں جن کو پکڑا گیا مارا گیا آپ ذرا ان کا ایک لائن کے اندر نام تو لکھیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا اس کو مار پڑی اس کا پروگرام بند ہوا جو اسٹیبلشمنٹ کے اگریز کیا اس کے خلاف کاروائی ہوئی آج بھی یہی ہو رہا ہے کہتے ہیں حمومت کو جو برزی کو ہمیں کچھ نہ کو ان کے بارے میں بولو کیوں وہ چھوٹے ہیں وہ آپ آسمان سے ادھر گیا ہیں بھئی جو بات ہے وہ تو ہونی ہے نا اب تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں یعنی ہمیں بہت بڑا ہم دھوکے میں رہے ہیں میں سیریس لی آکے سامنے کہہ رہا ہوں اور بار بار ایسا ہوا کہ ہمیں رکھا کہ یہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں یا یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں شاید یہ ایسے ہی ہے لیکن بہت گھنونے چہرے سامنے آئے ہیں بہت سارے حقائق ہمیں پتا چلے ہیں اب ایک دوسرے کا مزار پڑھانے کی بجائے اصل مسئلے کی طرف آئے ہیں آپ سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ میں مارا تھا ہم سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہیں عرشت شریف کے قتل کے لیے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے اٹھارہ مقدمے تھے اس آدمی کے اوپر غداری کے اور بغاوت کے چوبیس میرے اوپر ہیں گیارہ ایدھر ہے سنیو رہیم صاحب کے اوپر سابر شاکر پاکستان سے باہر ایک درجل مقدمے اس کے اوپر ہیں وہ صدیق جام اس کو مقدمہ دہشت گردی کا اس کے اوپر دے کے اس کو اندر دیا ہے لیکن اس کے اوپر ہمارے اندر سے بھی ڈرولنگ ہوتی ہے اچھی بات ہے ہم نے یہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے اور اگر اس کو روکنا ہے تو پھر مل کر روکو سیاستدان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ مارے جب آپ کو مارے گا اسٹیبلشمنٹ والے مارے گا آپ کو طاقتور آدمی مارے گا وہ جو اپنے آپ کو قانون سے بالہ تر سمجھتے ہیں انہوں نے مارا انہوں نے تکلیف دی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی سندھ کی بات ہم کرتے ہیں کیپس پارٹی جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپین پورے پاکستان میں سے پرچے ختم ہو رہے ہیں سندھ میں سے نہیں ہو رہے ہیں سندھ کے اندر ابھی تک جو مقدمے درج کیے گئے ہیں صحافیوں پہ وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپین ہیں سب سے آگے آ کر بات بھی کرتے ہیں ابھی تک نہیں ختم ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے ایچلی اسٹیبلشمنٹ سے انہیں امید لگی ہے اب انہیں لگتا ہے کہ شاید ہماری باری آئے گی آج پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ انویٹنگ ہے ہو سکتا ہے ان کی حکومت آ جائے لیکن ان کو بڑا کلیر لی اپنے منشور میں یہ لکھ کر دینا ہو یا پھر ہم ان کے بیچے بھی ایسے ہی جائیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے سب جانتے ہیں کس نے مارا ہے سب کو پتا ہے عدالت جو ہے انہوں نے نوٹس لیا اب تک کیا ہوا اب تک کیا ہوا صرف آپ ایف آئی آر کے اندر سے جو ان کی والدہ نے ایف آئی آر کے اندر نام لکھ کر دی ہیں وہ نام آپ نکال دیں بات ختم ہو جائے گی لے لے آپ انصاف ایک بچے کو گھر میں گز کے مارا جس کے بعد میر صاحب کے اوپر اطاب آ گیا اس کو گھر میں کس کے مارا اور انکواری میری شروع کر دی آئیے سائی والے مختلف دفتروں سے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار کسی دن ہی مار رہا میں نے کہا یار خدا کا نام لو یار میں مار رہا یار اللہ کا نام لیں آپ میرے اوپر انکواری کر رہے ہیں یعنی حد ہو گئی ہے میرے اوپر انکواری کر رہے ہیں کہ تُو نے مارا پتہ بھی ہے کس میں مارا پورا پاکستان جانتا ہے جب تک اکیلے اکیلے بار کھاتے رہو گے سروں کو پھینٹا لگتا رہے گا یہ آگ آپ کے دروازے تک آئے گی ہر ایک کے دروازے تک آئے گی اور اس آگ میں آپ سب کو جلنا پڑے گا ایک ساتھ اگر آپ اس لڑائی کو لڑ دیں گے تو شاید آپ جیت جائیں لیکن جتنا آپ اس لڑائی سے بھاگتے رہیں گے اپنے اپنے سربائیول کے لیے آپ نہیں جیت سکتے آج سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فلان نے یہ کر دیا فلان سیاستدان نے یہ کر دیا جب سے یہاں بیٹھاؤں سیاستدانوں کی برائی ہو رہی اور نہیں ہے وہ اس قابل یاد ان کو بلا وجہ پہلوان آپ لوگ مت بنائیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو مار سکے بچارے اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں کوئی ادھر چھپ جاتا ہے وہ تو ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ پاکستان چلو کیا یا باہر چلے جائیے ہر ایک کو اپنی اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے حکومت کتے دن چلے گی ہم بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے وہ ہمیں ماریں گے یعنی جس آدمی سے انہوں نے میرے فلاپریس کانفرنس کروائی اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ بھائچن میرے سے زبردستی کروائی گئی وہ کہتا بھائچن مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے آدمی نہیں ہیں میرے سے زبردستی کروائی گئی ہے وفاقی وزیر نے پیغام بھیجا کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نہیں مار رہے وہ مار رہے ہیں تو وہ جو مار رہے ہیں وہ آپ سب کو ایک ایک کر کے ماریں گے ایک ایک کر کے ماریں گے یاد رکھنا اگر آپ نے سب نے بچنا آیا تو مل کر بچنا آیا ورنہ باری باری کٹ پہ رہی ہے آج میری باری ہے کلاک کی باری ہے تینکیو بیری مچ